نمسکار زینیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور زینیوز پر میں ہوں آپ کے ساتھ شیرین اور شروعات گولٹن کی اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ کریں گے اور بڑی خبر دلی والوں کی پریشانی سے جڑی ہوئی ہے چونکہ آج 21 دن ہے اور 21 دن بھی لگاتار پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے آج دلی میں پیٹرول 25 پیسے اور ڈیزل کے دام میں 21 پیسے کی بڑھوتری کی گئی دلی میں ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت اب اسی کے ساتھ بڑھ کر 80 روپے 38 پیسے ہو گئی ہے جبکہ ایک لیٹر ڈیزل کے لیے آپ کو 80 روپے 40 پیسے چکانے ہوں گے تو 21 دن لیکن لگاتار پیٹرول اور ڈیزل کے دام یہاں پر ہر روز بڑھ رہے ہیں آپ دیکھئے ایک جون سے لے کر اور آج کی موجودہ تاریخ یعنی کہ 27 جون تک یہ گراف کتنی تیزی سے اوپر کی طرف اٹھا ہے 21 روپے 8 پیسے پیٹرول کی قیمت ایک جون کو تھی لیکن یہ بڑھ کر 27 جون تک 80 روپے 40 پیسے تک پہنچ گئی ہے وہیں ڈیزل بھی اسی طریقے سے معاف کیجئے گا ڈیزل کا جو دام ہے وہ 80 روپے 40 پیسے اور جو پیٹرول ہے وہ 80 روپے 38 پیسے پہنچ گیا ہے 80 روپے 38 پیسے پرتی لیٹر دلی میں اگر آپ ہیں تو پیٹرول کی قیمت آپ کو چکانی پڑے گی آج بھی یہ اضافہ کیا گیا ہے اور 80 روپے 40 پیسے پرتی لیٹر آپ کو ڈیزل ملے گا دلی میں تو 21 دن اور ہر ایک دن پیٹرول ڈیزل کی داموں میں اضافہ ورن مسین میں ان ساتھ جڑ گئے ہیں ورن 21 دن ہو گئے ہیں لگتار دلی والوں کے لیے پیٹرول ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں ہر روز جب وہ اٹھتے ہیں تو ایک نئی قیمت ان کے سامنے ہوتی ہے جی بالکل دیکھئے اگر ہم 21 دن کے ناپنے کوشش کریں تو ایک جون کے آس پاس جو لوگ ڈاؤن کا فیس تھا وہ 1.0 شروع ہوا تھا اور تب سے لوگوں کو زیادہ تر باہر آنا تھا آفیسز کے طرف جانا تھا اور سب سے بڑی بات تھی کی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چل رہا ہے تو زیادہ تر لوگوں کو اپنی ہی گاڑیوں کے ذریعے اپنے آفیسز میں جانا تھا اور تب ہی سے یہ پچھلے 21 دنوں سے لگاتار مار شوری ہوئی ہے تو لوگ ابھی فیلال جو یہاں موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو گاڑی چلاتا نہیں تھا لیکن اب مجھے اس دور میں چلانی پڑ رہی ہے اور اسی سمیں اگر مجھے 80 روپے بھرنے پڑ رہے ہیں تو یہ تو میرے لئے دور ہی مار ہے کہ پہلے میں تین مہینے گھر پر بیٹھا اس کے بعد جب میں جیسے ہی نکلا اور اپنی گاڑی لکالنے جا رہا ہوں تو میں تو اس کا دام شہر پیٹرول کا بھی نہیں بھرپاؤں گا تو یہ سی چیز سے فیلال پر سنسر رہے چاہے دو پہیا وانو یا پھر چاپایا وان کیونکہ زیادہ تر جتے بھی ڈیزل کے جو دام بڑے ہیں وہ بھی پریشان کر رہے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے جو لوکل دکان وغیرہ والے تھے وہ اپنے جو ٹرانسپورٹ یوز کرتے تھے وہ ڈیزل کی ٹرانسپورٹ ہوتا تھا وہ ڈیزل کی گاڑیاں ہوتی تھی وہ اب ان کو پریشان کر رہی ہیں تو اب ایک لوب کو سمجھے اگر اکانومی کے تو فیلال ہر جگہ سے عام آدمی کو کوئی بزنس کرنے والا ہے اس کو مار پڑ رہی ہے کوئی اپنے آفیسز کی طرف جا رہا ہے اس کو مار پڑ رہی ہے اور فیلال اسی روپے ایک بہت بڑی چیز ہے اگر ایک ویکٹی اگر دن میں دو لٹر بھی یوز کرتا ہے تو ڈیٹھ سو سے دو سو روپے وہ ابھی فیلال اس پیٹرول پہ لگا رہا ہے یعنی کی اگر اس دام کو نہیں پکڑا گیا تو لوگ تو سوچ رہے ہیں کہ اس اچھا تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ چلا دیجئے ہمیں کرونا سیڈر کی بات نہیں ہے اگر اتنا ہی دام ہم سے اسی روپے لگاتا رہنا ہے آپ نے لوگوں سے بھی بات کی ہوگی ورون جیسا آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی پریشانی ہے ایک تو لوگ جاؤن کے بعد اس طرح سے ابھی پبلک ٹرانسپورٹ کو لے کر لوگ ابھی اتنا استعمال نہیں کر رہے ہیں ہر روز اٹھتے ہیں تو ایک نئی قیمت کے ساتھ انتظار یہ یہ کہ آخر یہ دام گھٹیں گے کب چونکہ ہر روز بڑھ رہے ہیں کیا لوگوں سے اپنے بات کی اور اسپس اگر کوئی آپ کے ہو تو اس سے بھی ضروری آکشن لیجئے اس پر جی بالکل دیکھیں ابھی فلحال صبح کا وقت ہے یہاں پر آج شریوار ہے تو زیادہ ہوگا بڑی گاڑیاں نہیں ہیں لیکن ایسے بہت سے ایسی چیزیں جو بڑی گاڑیاں آتی ہیں جو ٹیکسیز ہیں ان کے لئے دام بہت بہت باہری پڑھ رہا ہے کیونکہ جو کچھ ٹرکس ہیں اگر آپ ان ٹرک کو دیکھیں تو یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ کب تک ہم آخر اس طرح سے کام چلا پائیں گے کیونکہ ان کا کام ٹرانسپورٹ کرنے کا ہے لگاتار پیٹرول کا جو دام ہے ڈیزل کا دام بڑھ رہا ہے اس کے قارن فلحال آپ لوگ کو کچھ تو فرق پڑھنے لگیا ہے بہت فرق پڑھ رہا جی ہاں ڈیزل تو دیکھیں آپ پرشانی سمجھیں کہ کرایا اتنا ہی ان کا کہنا ہے مطلب کی جس چیز پہ میں کام کر رہا تھا میرے کو آج مہتانہ اتنا ہی ملنے والا ہے لیکن اس میں بڑا کیا ہے یہ پیٹرول کا دام بڑھ گیا اور وہ پیٹرول کا دام کیا ہے ایکسٹرا ہے مجھے اپنی پاکٹ سے ایکسٹرا دینا پڑے گا اور اس کورونا کے مہماری کے ٹائم جب سب کچھ آرثک روپ سے کمزور ہے اگر اس ٹائم اس چیز کو بھی لوگوں کو سہنا پڑ رہا ہے تو آپ ان کی جیب پر سوچئے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو واپس سے ایک بار بنانے کی کوشش کر رہا ہے بھارتی ہے اور دلی والے کی میں بات کاز کر بات کروں وہ فیلحال ان کے لئے بہت مشکل ہو رہا گراؤنڈ پر یہ پریشانی ابھی میں نے ایک بزنس منس ان سے بات کی وہ تھی لیکن ایک عام آدمی کی سوچئے جو روزانہ اب فیلحال کام پر اترتا ہے اور پیٹرول پر سب سے پہلے کیونکہ گاڑی پر سب سے پہلے پہنچنا اور پیٹرول کے کارانی اس کو سب سے پہلے پرابلم ہوئے گی کہ مجھے دو سو چار سو روپے کا روزانہ پیٹرول پرانا پڑ رہا ہے کیونکہ ہر روز کی پریشانی ہر روز کا وہی اس طرح سے پیٹرول ڈیزل کے داموں کا بڑھنا لوگوں کے لئے دلی والوں کے لئے خاص طور سے یہ ایک بڑی مسئبت فیلحال بنا ہوئے شکریہ بارون یہ تصویر ہے اب تک ہم تک پہنچوانے کے لئے آپ کا آگے بڑھتے ہیں